بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز فجر کے بعد انہا آتینا کل کوسر پڑھ لیں صرف ایک دن کا وظیفہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا فائدہ اٹھا لو محترم ناظرین فجر کی نماز کے بعد صورت کوسر کا یہ وظیفہ ایک دن کا یہ عمل ہے لوگ دروازے کھٹ کھٹا کر پیسے دے کر جائیں گی اور کون لوگ دے کر جائیں گے یہ آپ خود بھی ان کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ پیسے کیسے دے کر گئی ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ ہے وہ مجرب وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو لوگ کرزوں میں خاص طور پر پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے ان کا بندوبست ہو جائے گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں مہنگائی سے پریشان ہیں میرا یقین مانے آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے لیے بتانے لگا ہوں رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ اسی ترتیب سے کرنا ہے اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثر ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے الٹا آپ لوگ اپنا وقت زائع کریں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ فجر کی نماز جب پڑھ لیں اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے بعد فورا ہی فجر کے فورا بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ ضروری نہیں ہے فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی آپ ضرور پڑھیں فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں پورا دن آپ کے پاس وقت موجود ہے آپ چاہے تو نماز پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں چاہے تو پلنگ پر بیٹھ کر پڑھ لیں جب بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں جب بھی آپ کسی بھی دن یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں جہاں کہیں موجود ہوں آپ مسجد میں ہیں تو وہاں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ نماز کے فوراں بعد پڑھ لیں بلفرض آپ مرد حضرات بھائی ہیں انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی آ کر آپ لوگ ایک دو گھنٹے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی وظیفہ پڑھنا ہے لیکن اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ مسجد میں بھی آپ لوگ پڑھ لیں آپ کو کوئی گھنٹا نہیں لگے گا بلکہ کچھ منٹ لگیں گے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ موجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں نہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں ہر وقت نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھتے ہیں صبح بھی وظیفہ شام بھی وظیفہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں بھلے آپ نوٹ کر لیں ایک دن کا کوئی عمل ہے ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے بھلے ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں کسی ایک حاجت کے لیے ہاں کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ایک دن میں بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں ایک حاجت کے لیے آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے کرزوں کا مسئلہ ہے تو اس کرز کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے تو پہلے وہ پورے دن وہ عمل مکمل کریں پھر دوسرا کوئی وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں پھر اگلے دن کر لیں تو اس طرح آپ لوگ اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں دوسرے دن کا وظیفہ پڑھیں تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھ لیا کریں میرے بھائیوں میری بہنوں جو اب میں آپ کو وظیفہ بتلاوں گا آج آپ کو فجر کے بعد کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھر لیں چاہے تو اس وقت کر لیں چاہے تو دو چار گھنٹوں بعد بھی سکون سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر اس کے فوراں ہی بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ تمام ناظرین کو پہلا کلمہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراں ہی بعد میرے بھائیوں میری بہنوں یہ صورت کوسر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اب آپ کو سب سے پہلے صورت کوسر پڑھ لینی ہے اکیس مرتبہ جب صورت کوسر پڑھ لیں اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا اس کے فوراں بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی ترتیب سے بڑی توجہ سے سمجھ لیں یہ اسم آپ کو یاباسی تو ایک سو مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد فوراں سے اس کے فوراں ہی بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے اکیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ لینی ہے اکیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ لیں اب میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو آخر میں آپ تمام دوستوں کو بزرگوں کو اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے آخر میں یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے گا دونوں ہاتھوں پر پھوک مار دیجئے گا دم کر دیجئے گا یعنی دونوں ہاتھوں پر پھوک مار کے اپنے چہرے پر پھر لیجئے گا میرے بھائی اور میری بہنیں دونوں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا جو جو آپ کی حاجتیں ہیں دس حاجتیں ہیں سو حاجتیں ہیں ان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا محترم ناظرین دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا رب ہمارے دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات شہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی آپ رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے رب کریم فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہارے دعا قبول کروں گا بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب زلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے مگر رب کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی رب کریم کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے احادیث میں تو جوتے کے تسمے تک کی اس سے مانگنے کی ترغیب موجود ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں